بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ سٹوڈیو اپنے ہونسٹ محمد جمال کے ساتھ سعودی عرب کی موجودہ حالات کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کل آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب نے جو غیر ملکی ہیں جو سعودی عرب جانا چاہتے ہیں عمرہ ویزا پر فیملی ویزٹ ویزا پر ورک ویزا پر بزنس ویزا پر تو ان پر کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہیں اور جو غلف ملک کے شہری ہیں ان پر بھی کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہیں ان کو بھی مکہ اور مدینہ جانے کی مشروط اجازت دی جا رہی ہے اور کچھ کو منع کر دیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو ہماری اسی حوالے سے ہے کل ہم نے ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ جو فیملی ویزا پر سعودی عرب آ رہے ہیں ان کے لیے کچھ مشکلات ہو رہی ہیں جب وہ سعودی عرب ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے میسج کر کے ہمیں بتایا کہ ہماری فیملی کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا واپس بھیج دیا گیا ہے دمام ائرپورٹ سے ریاز ائرپورٹ سے اپنے ملک سے وہ کلیر ہو کر آ جاتے تھے لیکن ائرپورٹ پر ان کو کہا جاتا تھا کہ سعودی عرب میں انٹری کی اجازت نہیں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب کچھ لوگوں نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ ان کی فیملیز جو ہیں وہ ویزٹ ویزا پر سعودی عرب آ چکی ہیں پہنچ چکی ہیں سعودی عرب میں ان کی انٹری پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنایا گیا ان کو انٹر ہونے کی اجازت دی گئی ہے کل جن کو لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں ملی تھی ان کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا ائرپورٹ حکام نے کہ ابھی تک ہمیں اتھارٹیز کی طرف سے ایسا کوئی نوٹس کوئی انفارمیشن کوئی لیٹر نہیں ملا اس کی بنیاد پر فیملی ویزٹ ویزے والوں کو سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی جائے کیونکہ بنیادی طور پر پہلے عمرہ ویزا اور ویزٹ ویزا ان دونوں پر پابندی آئد کی گئی تھی لیکن بعد میں یہ اعلان ہوا تھا کہ جن کے پاس فیملی ویزٹ ویزے ان کو داخلے کی اجازت ہے صرف اور صرف عمرہ ویزے جو ہیں ان کو بند کیا گیا ہے ان کو معتل کیا گیا ہے ان کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی تو اب کچھ لوگوں نے ہمیں انفارم کیا ہے کہ ان کی فیملیز کو بلا روک ٹوک بلا کسی پریشانی کے سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے تو آپ ایسے تمام لوگ جو فیملی وزٹ ویزے پر انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ ایک دفعہ پھر اپنی ائرلائنز اس چیز کو کنفرم کیجئے سفر کرنے سے پہلے کیونکہ مختلف ائرلائنز کے لیے مختلف پولیسیز ہوتی ہیں یہ لوگ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے یہ سعودی ائرلائنز سے آئے ہیں کچھ پاکستان کی پی آئی اے کی فلائٹ سے بھی آئے ہیں ان کو بھی داخلے کی اجازت ملی ہے ان لوگوں نے بھی یہ چیز کنفرم کی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ورک ویزے کے حوالے سے ورک ویزے خروج اودا ویزا یعنی جو لوگ چھٹی پر گئے ہیں وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں جن لوگوں کا نیا ورک ویزا لگا ہے اس حوالے سے کیا ڈائریکشنز ہیں ائرلائنز کو تو میں آپ کے ساتھ سعودی عرب کی جو قومی ائرلائن ہے سعودی ائرلائن اس کی ویب سائٹ کا ایک لنک شیئر کرنے لگا ہوں خود بھی سعودی ائرلائن کے اناؤنسمنٹ سیکشن میں جا کر یہ اناؤنسمنٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں سعودی ائرلائن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کیسے لوگ ہیں جن کی سعودی عرب کے اندر انٹری کو بین کیا گیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے suspending entry to the kingdom of Saudi Arabia for the purpose of Umrah and visiting the prophet mosque یعنی کہ صرف Umrah اور زیارت مسجد نبی کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی انٹری کو روکا گیا ہے suspending tourism visa into the kingdom of Saudi Arabia for the only passengers those coming from People's Republic of China اس کے بعد Taiwan, Hong Kong, Macao as well as Iran, Italy, Korea, Japan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Iraq, Philippines, Singapore, India, Lebanon, Syria, Yemen, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia, Uzbekistan, Somalia, Urwaitna یہ دو ملک ہیں جن کے tourism visa کو بین کیا گیا ہے یہاں پر کہیں بھی نہیں لکھا گیا کہ work visa کو بھی روکا جا رہا ہے exit re-entry visa کو روکا جا رہا ہے یا پھر family exit visa کو بھی family exit visa visa کو بھی روکا جا رہا ہے تو یہاں سے ہمیں یہ clearly پتا چال رہا ہے باقی کچھ نیچے اور point دیے گئے ہیں جو کہ آپ کے کام کے نہیں ہیں دوسرے ممالک کے لیے ہیں آپ اس ساری announcement کو دیکھئے اس کا link بھی میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے description میں دے دوں گا آپ خود بھی وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں تو family visit visa والوں کے لیے خوشکبری ہے کہ آپ لوگوں کو اب نہیں airport پر روکا جائے گا اس سے پہلے آپ اپنی airline کو call کیجئے ان کو بتائیے کہ آپ اس visa پر سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں وہ آپ کو further guide کر دیں گے آپ کو میں مزید بتا چلوں کہ work visa والوں کے لیے چھٹی والوں کے لیے business visit visa والوں کے لیے ایسی کوئی restrictions نہیں ہے کہ ان کو روکا جا رہا ہے لیکن آپ لوگ بھی جو لوگ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں وہ جلدی سے جلدی اپنی ٹکٹ کروا کر سعودی airline سے کوشش کیجئے کہ آپ ٹکٹ کروائیں اور سعودی عرب واپس چلے جائیں کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ حالات کس طرح کے ہو اگر آپ کے ملکوں میں وائرس پھیلتا ہے اس کی افواہیں بڑھتی ہیں کیسے سامنے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ چھٹی والوں پر ورک ویزوں والوں پر بھی یہ کچھ عرصے کے لیے بین لگا دیں کہ آپ سعودی عرب سفر نہیں کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جلد سے جلد جن لوگوں کے ویزے لگ چکے ہیں ورک ویزے لگ چکے ہیں یا چھٹی پر آئے ہوئے ہیں وہ لوگ اپنی ٹکٹ ریٹرن کروا کر سعودی airline سے کوشش کریں کہ واپس چلے جائیں امید کرتا ہوں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انٹری کے حوالے سے یہ تھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو مزید بتاتا چلوں آج سعودی عرب کی جو وزارت صحت ہے انہوں نے ایک کومیٹی جو بنائی ہے اس حوالے سے دیکھنے کے لیے کہ کیا صورتحال ہے ملک میں اس میں وائرس کی تو اس کا بھی آج اجلاس ہوگا اس میں بھی جو نئے ضابطیں سامنے آئیں گے جو نئے وہ فیصلے کریں گے اس حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ نیکسٹ اب اس پابندی کو کتنے دنوں کے لیے مزید بڑھایا جائے گا یا اس کو ختم کیا جائے گا یا کیا پرکاشنز دیں گے وہ وہ بھی آپ کو سارے اس ویڈیو پر ملیں گے اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اساتھ میں گھنٹے کا بٹن دبا لیجئے تاکہ جیسے ہی اس حوالے سے ہم نئی انفارمیشن آئے ہمارے پاس اس پر ویڈیو بنائیں تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں یا پھر یہ ہمارا ویڈیو نمبر نظر آ رہا ہے آپ ہمیں اس پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو لیجئے انفارمیشن ہوگی آپ کو اس حوالے سے بھی فردر گائیڈ کر دیا چاہے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ہماری انفارمیشن کیسی لگیں